ہیسی اولاد توبہ پیدا بھی نہ ہو تو آپ ہم کا انٹرویو کریں حزمہ نہ بھلاو حزمہ نہ بھلاو حزمہ تو لکیشن ہم آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں آپ صبح آ جائیے گا میں آپ کا انٹرویو بھی کر لوں گی اور آپ سے مل بھی لوں گی سلام علیکم اور ڈی جی خان کا سفر لاہور سے تقریباً 8 گھنٹے گا ہے میرا خیال ہے جاں تک اسلام علیکم امید آپ سب خریہ سنگے آج کی ویڈیو سراغ عزمہ کے مطلق کچھ ایسے ہے کہہ کے ہیں جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں اور یہ ویڈیو کسی بھی بھی اس کے چکر میں نہیں ہے آپ لوگوں کے میں آپ کو خود کہہ دیتے ہوں کہ آپ نے یہ میرے ویڈیو مکمل واج کرنی ہے آپ بے شک مجھے سبسکرائب نہ کریں نہ یہ ویڈیو میری سبسکرائبر کی چکر میں ہے نہ میری ویڈیو ویوز کے چکر میں ہے نہ میری ویڈیو کسی بھی ایسے مقصد کے چکر میں ہے صرف ایک مقصد ہے جو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ٹیلنٹیڈ لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں بڑے یوٹیوبرز کو ملنے کی یا کچھ ایسے یوٹیوبرز جیسا کہ سٹراغ عزمہ ہے خود اس جیس کا دعویٰ کرتی ہیں میرے پاس آئے مجھے انٹرویو دیں اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہسپٹل کے لئے میری مدد کریں لوگوں کے لئے میری مدد کریں اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں اور میں نے بہت سارے گھر سنبھالے میں میں نے بہت سارے خواتین کو سنبھالا ہوئے تو جو خود یہ دعویٰ کرتی ہیں اس کے ساتھ لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایون اس کے بھلانے پر وہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کیسا ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد لیکن آپ لوگوں نے سبسکرائب اس ویڈیو کو دیکھ کر نہیں کرنا کیونکہ یہ ویوز کے چکر میں بلکل ویڈیو نہیں ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کو بتانے کی چکر میں ہے آپ لوگوں کا وقت جو کہ آپ بہت سارا قیمتی وقت ہوتا ہے وہ آپ اس قیمتی وقت کو کسی ایسے لوگوں کی چکر میں بزائے کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جیسا کہ وہ ہسپٹل کے لئے پیسے جمع کر رہی ہیں تو آپ لوگوں نے کیسے ایک اچھے انسان کا اعتبار کرنا ہے کیا وہ اچھے انسان ہیں کیا آپ اس پہ اعتبار کر کے ہسپٹل کے پیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیا وہ واقعی خاندان جو ہیں ان کو چلا رہی ہیں واقعی خاندانوں کا انہوں نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے جو بھی سوچل میڈیا پر اس قسم کا کام کر رہا ہوتا ہے کیا واقعی وہ کام کر رہا ہوتا ہے یا صرف آپ لوگوں کی نظر کا دھوکھا ہوتا ہے یا آپ لوگوں کو وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں آپ لوگوں کو اس چیز کا سارا بتاؤں گی میرے ان سے ملاقات ہے اور انہوں نے خود بھلایا تھا میری ایک ویڈیو ان کے مطلق ان کے فادر کی ڈیت کے مطلق میں نے بنائی تھی اور اس طرح تک میرا یہ خیال تھا کہ مطلب مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے اور شاید انہوں وہ پریشانی میں تھی تو مطلب مجھے خموشی اختیار کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں تک جاتی ہیں کہاں تک وہ ہمارے ساتھ کرتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو جیسے پہلے ہی بتایا کہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ بتانے جا رہی ہوں تو مجھے انہوں نے ان کی ٹیم نے کہا کہ آپ آ جائیں ان کا بھی میسج ہے آپ لوگوں کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات سنوا دی تھی کہ ان کا بھی میسج ہے انہوں نے سب کچھ میں نے سینڈ کر دیا تھا کہ آپ آئیں اپنی سٹوری کو ہائلائٹ کریں ہم آپ پر انٹرویو کریں گے اور میرا بھی کچھ ارادہ تھا کہ میں ان سے ملوں گے اگر یہ واقعی فلاہی کام کرتی ہیں تو میں بھی اپنا ہی حصہ ان کے ساتھ ڈالوں گی جیسے کہ میں فریلانسنگ سکھاتی ہوں اگر میں ان کے ساتھ مل کر فریلانسنگ جو بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں میں ان کو اس حصے پر کرونگی لڑکیوں کو ہم کم فیس پر فریلانسنگ سکھا سکتے ہیں ہم بہت کم پیکج ایک ہزار یا دو ہزار میں ان کو مکمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھا سکتے ہیں مکمل گرافک دیزیننگ سکھا سکتے ہیں ان کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر خود چلائیں کیونکہ یہ جو میرا ایم تھا یہ جو میرا مقصد تھا کہ لڑکیوں کو ہم فری میں ان کو سکھائیں میرا مقصد اس وجہ سے تھا کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو بہت ساری لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں جن پر والدین بھی خرچ نہیں کرتے پیسہ نکالنا چاہے وہ امید لوگ بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں پر خرچ نہیں کرتے گھر میں بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کی طلاق کی آفتہ ہیں گھر میں ایسی بہت ساری بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں اپنے خوابند کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن پر خامن بھی انہی پر بوجھ بنے بیٹھے ہوتے ہیں تو جو میرا مقصد تھا کہ میں اپنی سٹوری کو بھی ہائلائٹ کروں گی حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں میں نے بہت کوشش کی میں نے اپنی سٹوری کو ہائلائٹ کرنے کی لیکن میں نے وہی ویڈیوز پرائیوٹ کر دی کیونکہ جیسا کہ ایک خاتون کا یہ ایک طرح کا ویک پرینٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سٹوری بتائے اور لوگ اس کا تماشا بھی بناتے اگر آپ کی چار لوگ ہم درد ہیں تو آپ کو مجورٹی آپ کو آپ کا تماشا بنائے گی تو اسی وجہ سے میں اپنی سٹوری کو ہائلائٹ کرنے کے حق میں نہیں تھی لیکن میں نے سوچا ایک عورت ہے ان کا جیسا کہ سٹرونگ عزمہ کا میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ہے انہوں نے بھی اپنی سٹوری ہائلائٹ کی اور سکسس حاصل کر رہی ہیں اور جگہ 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 جا کر انٹرویوز دے رہی ہیں جگہ جگہ جا کر فلہائی کام گننے کا وہ دھندورہ پیٹ رہی ہیں ہسپیٹل کا دھندورہ پیٹ رہی ہیں آپ کو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اگر نیکس ویڈیو میں مجھے قرآن پہ بھی ہاتھ رکھنا پڑا تو اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں جیسا کہ میرا ایکسپیرینس دکٹر افارم کی متعلق رہا اس سے بھی ڈبل ایکسپیرینس جو میرا تھا وہ سٹرونگ عزمہ کے متعلق تھا کیونکہ جیسے میں ان کے آفیس پہ بیٹھی ہوئی تھی تو یہ آئی اوپر سے اور جیسے مجھے ایسے روڈلی انہیں ہاتھ دکھ کر سلام کیا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کے سامنے آپ لوگوں کو جپیاں ڈال رہی ہوتی ہیں ویڈیو کے سامنے آپ لوگوں کو اتنا خوش گلاک ہو کے مل رہی ہوتی ہیں ایک بندی دیرہ وزی خان سے آٹھ گھنٹوں کے سفر تیہ کر کے دو بچوں کے ساتھ بہت سخت سردی میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہے آپ نے خود کہا ہے کہ آپ آج ہیں اس کو آگے سے ایسے روڈلی بھیب کیا جا رہا ہے ہاتھ دے کر سلام کیا جا رہا ہے اور روڈلی کیسی ہیں بی بی جیسے میں ان سے بکارن بن کر کچھ مانگنے گئی بھی ہوں کیسی ہیں بی بی اور اس کے بعد میں نے ایک چیز ان کے اندر دیکھی جہاں سے بھی وہ آئی تھی انہوں نے کہا کہ اپنے آفیس بی کو وقاس نام ہے ان کا ان کو کہا کہ آپ ویڈیو بنائیں میری دھورا رہ گیا کچھ گفٹ سے جو کہ میں آپ کو سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ بلا کمپلیٹ کر دیں تو انہوں نے وہاں پہ میں بیٹھ ہوئی تھی یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی یہاں پہ میں بیٹھ ہوئی تھی تو ان کے ایکسپریشن ایک دم سے چینج ہو گیا ان کے سمیلنگ فیس سارا کچھ اور ایک دم سے کیمرے کے سامنے ہو گئی اور جیسے کیمرہ بند ہوا ایک دم سے روڈلی بھیب اور اتنا دور سے میں گئی ہوئی تھی سکت سردی میں اور یہ ٹھیک ہے کہ ان کے جو آفس پہ وقاص تھے ان کو فونگر کے دو بر بتایا بھی ہے کہ آپ کے ڈی جی خان کی مہمان آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے چیہ بھی پلائی ہے ہمیں اور بعد میں یہ آئی ہے اپنے پرس سے پانسو بھی نکالائے ہیں کہ ان کو چاول وغیرہ کچھ کھلا دیں تو بڑی مجھے حیرت ہوئی ہے بڑی مجھے افسوس بھی ہوا ہے ان پہ کہ آپ لوگ اتنا دھنورہ پیٹ رہے ہوتے ہیں پلائی کاموں کا لوگوں کا یہ وہ لگن آپ کو اس طرح روڈلی بھیے کرتے ہیں کوئی آپ کے پاس اتنا دور سے ڈی رہا ہزی خان سے چل کے جائے بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اچھا میں ایک پیک تیار کر کے گئی تھی میرا اپنی دوست سے بھی رابطہ تھا مجھے پتا تھا میں کہیں جا رہی ہوں تو مجھے وہاں پہ آپ میں آٹھ گھنٹے کا سفر تیہ کر کے گئی ہوں تو میں واپس صورہ نہیں آسکتی جہاں میں اپنے بچے بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں پیچھے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے چھوڑ کر جاؤں تو جہاں میں اپنے بچے بھی لے کر جا رہی ہوں تو تھوڑا بہت میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ اگر مجھے وہاں سے صحیح رسپانس نہیں ملتا تھا مجھے دوسرا بھی ایک گھر بغیرہ کا انتظام میں نے کیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی میں وہاں پہ بیٹھے ہوئی تھی پہلے ہی ان کی جو آفس مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے آپ یہاں پہ کوئی رشتہ دار ہیں یہ وہ وہ کیا تھا وہ میرا بینگ دیکھ کر پوچھ رہے تھے بار بار کہ یہ بینگ بنا کر جو آئی ہوئے ہیں کیا یہ ہمارے اوپر ریپنٹ کر کے آئی ہوئے ہیں تو یہ اس طرح اور وہ بھی مجھے جتانے لگیں کہ آپ کہاں ہیں آپ کی دوست آپ پھر وہاں چلی جائیں کال انٹرویو کر لیں گے یہ کیمرہ یہ وہ یہ مسائل وہ مسائل حالانکہ میں وہاں اس وجہ سے گئی تھی کہ میرا انٹرویو ہو جائے گا میری ان سے میٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد میں اپنی دوست کے گھر ایک رات کا سٹے کروں گی اور نیکس ٹی میں واپس چلی جاؤں گی کیونکہ پیچھے بھی میری کیاڈمی ہوتی ہے پیچھے بھی میری ہوئی بھی ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور ایڈمیشنز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور میں ان چیزوں کو سکپ کر کے چھوڑ کے نہیں مطلب کہیں دور جا سکتی حالانکہ وہاں پہ میرے ان کے روئیے سے میں اتنا ڈسارٹ ہو کے گئی میں اپنی دوست کے گھر تو ان کے بھائی نے مکمل مجھے سپورٹ کرنے کا دعویٰ کیا کہ آپ یہاں پہ لہور میں کام کرنا چاہتی ہیں انسٹیٹیوٹ ہم آپ کو اپن کر کے دیتے ہیں اثراجات بھی ہم خود لگائیں گے آپ پارٹنرشپ پہ کام کریں یا آپ بیسے کام کریں ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے تو وہاں پہ مجھے انہوں نے میرے اداسی میرا جو چہرہ تھا وہ دیکھ کر انہوں نے مجھے یہ آفر کی تو پھر ان کے گھر میں جیسے کہ میں منڈے کو گئی تھی پھر میں تھارڈ سٹے کو واپس آئی پھر وہی پہ میں نے سٹے کیا تھوڑا میں نے ویٹ بھی کیا کہ شاید میم کا اچھا رسپونس آج ہے اور اس کے بعد جو سارا سلوک ہوا انشاءاللہ میں آپ کو مکمل بتاتی ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ ایسے لوگوں سے ایسے سکیمر سے دور رہا کریں جو آپ کو ویڈیوز میں بتا رہے ہوتے ہیں ہم ہسپیڈل بنا رہے ہیں آپ ہسپیڈل بنا رہے ہیں آپ ہسپیڈل سے بیسٹ آفشن ہے ٹیلینٹڈ لوگ ہیں ان کی انٹر ویوز کریں ان کو سامنے لے کر رہے ہیں ان کو شارٹ اوٹ دیں اور وہ بھی کمانے کے قابل ہوں وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں آپ کو ان سے کہہ دیں کہ آپ کچھ اپنے چینل کی انکم ہوگی آپ غریبوں میں دیں بیسٹ ہے آپ کے آس پاس اتنا سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہیلپ کے مستحق ہوتے ہیں اساما کی گننے میں کچھ ایسے گھر بھی ہوں گے جو کہ ہیلپ کے مستحق ہوں گے کچھ ایسے بھی لڑکی ہوں گے جو ٹیلینٹڈ ہوں گے جو ہیلپ کے مستحق ہوں گے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے لیکن آپ ہم ہسپیڈل پہ دولورہ پیٹ رہی ہیں آپ ہسپیڈل کا کہہ نہیں ہیں کہ ہم نے ہسپیٹل بنانا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پیسے دے دیں انٹرویوز دینے آئے ہمیں پیسے دے دیں یہ کیوں کہا جا رہے ہیں کہ آپ چل کے ہمارے پوسٹ کارڈ میں آئے پوڈکاسٹ میں آئے اور اس کے بعد ہمیں انٹرویوز دیں اور اس کے بعد آپ اس طرح کیسے بھی پیسے کم ہے کہ آپ کو باہر نکل کر ویڈیوز بھی نہ بنانی پڑے یہ ساری چیزیں میں نے پہلے سے فیس کی ہوئی ہے میں سب جانتی ہوں کہ یہ دنڈوری کس لیے پیٹے جاتے ہیں اور ہسپیٹل کا یہ وہ سارا کینیڈا سے پیسے آنا ادھر سے ادھر سے یقین کریں میں ان کے گھر کے جو حالات بتانے جا رہی ہوں آپ لوگ ان کو جو میں نے چیزیں نوٹس کی ہیں وہ میں نے سمجھتی کہ اس قابل ہے کہ ان کو ڈونیشن دی جائے ان کو اتنا پیسے وغیرہ دیے جائے ان کو میں اس قابل ہی سمجھتی کہ آپ ڈونیشن دے کر اپنا پیسہ اپنا وقت سے کریں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے سٹوریز کو ہائلائٹ کر کے سامنے آتے ہیں اور اتنا رود اور اتنا سب وہ بن جاتے ہیں اور بعد میں کیمرے کے سامنے بلکل چینج ہو جاتے ہیں بڑی مجھے حیرت ہو یہ ان کے بیہیوئر پہ اچھا مجھے ان کی ایک کال آئی کال کی ایک ویڈیو ہے آپ اس کو پرائیویٹ کر دیں میرا نام نہ لے خدا رہا حالکہ اس بات اس موضوع پر ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا ہم دونوں ڈکرفان کو مل کر ہائلائٹ کریں گے سرانگ اسما کا ہی یہ ان کی الفاظ ہے کہ ڈکرفان کو ہم ننگا کریں گے کیونکہ میرا بھی غلط گندہ ایکسپیرینس تھا ان کے سات اور ان کا بھی انٹرویوز آپ نے دیکھے ہوں گے وہ لینے گئی ہوئی تھی اور ان کا بھی کچھ ایسا ایکسپیرینس تھا ان کی جو آفیس ہوئے ہیں وہ بھی مجھے بتا رہے تھے اور انہوں نے ہی سرانگ اسما کو بتایا کہ میڈم ان کا بھی ایسے آپ جیسے یہ ایکسپیرینس ہے اور یہ بھی ڈکرفان کے مطلب بتا رہی ہیں تو یہ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ ڈکرفان کو ہم ننگا کریں گے اور اس کے بعد جیسے میں نے ڈکرفان کے مطلب ویڈیو بنائ آئی ہے تو ان کا کل مجھے فون آگیا جو بندی میں لہور میں دو تین دنوں سے ادھر ادھر رون پھر رہی تھی جہاں میں ان کے بیہاب پر لہور میں گئی تھی پھر میں اپنے بچوں کو لے کر سردی میں رون رہی تھی یہ مجھے انہوں نے فون کر کے پوچھنا گوارہ نہیں کیا کہ آپ کہاں پہ ہے اس ٹائم آپ ٹھیک ہے آپ لہور میں آئی ہوئی ہیں اور انٹرویو آپ کا ہو جائے گا یہ میرے فادر کی طبیعت اس قدر خراب ہے انہوں نے ایسے کوئی بات نہیں کی لیکن یہ جیسا کہ فون بات میں فوراں آگیا کہ آپ رکرفان کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں یا یہ کر دیں میرا نام نہ لیں بات میں بنائیں گے میں ڈی جی خان آنگی آپ کو شارٹ اور دوں گی یہ دوں گی وہ دوں گی تو اس قسم کی مجھے کالے آنا شروع ہو گئی مجھے افسوس جو جس بات پہ ہوا ہے وہ یہ کہ نہور میں مجھے بلا کر آٹھ گھنٹے کا جو میں سفر طے کر کے گئی دو بچوں کے ساتھ گئی سردی میں میں نے پانچ دن گزارے تو وہ سارے گئے بھار میں لیکن یہ بندی مجھے یہ کہہ کر کہ آپ آپ کو انٹرویو آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں اپنی دوست کے گھر انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہی ہوں اور یہ بندی کسی بورے شخص کا بھی انٹرویو کرنے گئی ہے یہ بندی بہر بھی ان کے موبیل بھی چوری ہو گیا یہ وہ ویڈیوز بھی بنا رہی ہے لیکن ایک انسان جو دو چھوٹے بچے لے کر آئی بھی ہے آپ کی بلانے پر آئی بھی ہے خدا رہا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو روکیسٹ کروں گی کسی کے ہاتھوں اپنی سٹوری کو نہ بیچیں کسی کے ویوز کے لیے اپنی سٹوری کو نہ بیچیں جو آپ نے اتنا عرصہ سے اتنا سٹرگل کی ہوتی ہے اتنا آپ ایک ایک لمحہ جو عذیت میں گزار رہے ہوتے وہ کسی کے ہاتھوں نہ بیچیں آپ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ سامنے آئے آپ اپنے ٹیلنٹ آپ یقین کریں آج کی ویڈیو میرا ڈکٹرہ فان یہ موٹیویشنل باتیں یا صحابت والی ویڈیوز کوئی میند وہ نہیں تھا میں نے آج یہ سوچ کر میں اٹھی تھی کہ میں اپنی فریلانسنگ کی وی� ویڈیوز بناوں گی میں پرموٹ کروں گی اپنی فریلانسنگ کو میں ان گھر بیٹی لڑکیوں کے لیے ویڈیوز بناوں گی شارٹ سکلز پر اور میں یہ چیزیں چھوڑ ہی دیتی ہوں مطلب ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے بس میں اپنے ٹیلنٹ پر کام کرتی ہوں لیکن جیسے ہی میں نے اس بندی کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میں ایک بڑے باپ کو ہسپٹل میں چھوڑ کر میں ایک بڑے بندے کا انٹرویو کرنے گئی سارا جھو ہم یہ روٹین سے کر رہی تھی لیکن کسی کو بلا کر ان کو زلیل کرنا یہ ایسے لوگوں لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں واقعی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سارا بتاؤں گی کہ ان کا گھر انہوں نے کیسے سلائی مشین ہے ایک حال میں سے جا کر لوگوں کو بے وکوف کیا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں اور میں وہ بندی ہوں کہ پہلی پار ان کے گھر گئی میں نے اس چیز کو قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں کیمرہ اٹھا کر اسمہ کو کہوں گا تصویر بنوائیں یا آئے میری ٹک ٹاک میں آپ تصویر بنوائیں میں وہ بندی نہیں ہوں کسی بھی سلیبٹی کو دیکھ کر کیمرہ نکال لوں وہ میں بندی نہیں ہوں حالانکہ میں بہت ساری ایسے سلیبٹیز سے ملی ہوں یہاں ڈیڑا غاز خان میں بہت ساری ایسے صحافی بڑے نامر صحافی میرے آفس میں آ جاتے ہیں ایک بندے نے نامر صحافی نے میرے اوپر بڑا ایک اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایسی عورت ایسی عورت اور یہ ادارہ کھول رہی ہے کیونکہ یہ صحافی جو بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہی بندہ میرے پاس آیا وہی بندہ حالانکہ مخالف پارٹی کے بھی وہ ساتھ تھا وہ میرے پاس آیا مٹھائی کا ڈبا بھی لے کر آیا آتے ہی مجھ سے بڑے سینئر ہے وہ آتے ہی مجھے سوری کی اور مجھے کہا کہ مذرت کہ میں نے آپ کے لئے بہت غلط الفاظ استعمال کی اور میں نے وہ ساری اپنی پوسٹ ہٹا دی تھی اور میں نے اس بندے کے ساتھ بھی تصویر بنوانا وہ نہیں کیا کہ وہ میرے پاس آئے میں اور فوراں میں اس کے ساتھ تصویر میں کھڑی ہو جاؤں اور میں ایک پوسٹ لگا دوں کہ جس بندے نے میرے اوپر اس طرح ہم پرسنل اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے آج وہ میرے آفیس میں آیا ہوئے تو میں وہ بندی ہی نہیں ہوں تو انشانت اللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل بتاؤں گی کہ ہسپیٹل کا جو سارا کچھ ڈھنڈ ہو رہا ہے اور یہ سارا کیا ہوتا ہے اور یہ جو سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کو صحافی بنے نظر آتے ہیں انٹرویوز لے رہتے ہیں تو میں اپنے ایکسپیرینس آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ مجھے اتنا غصق کیوں آیا ہوئے ان پر کیوں میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی کیونکہ اس طرح میری کلاس بھی ہونے والی ہے اور میں نے مزید اتنا نہیں ہے احمد کے موزید ڈیٹیل میں وہ کروں لیکن یہ جو میرا پانچ دن کا ایکسپیرینس کا لہور میں رولی کا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جو کہ میں سٹرانگ عثمہ کی بلانے پر گئی ہوئی تھی تینکیو اللہ